نسیم شاہ کے دو چھکوں سے افغانستان اور بھارت ایشیا کپس سے آؤٹ پاکستان نے افغانستان کے جبروں سے فتح چھین لی ایک سو تیس رنز کا حدف سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری اوپر محاصل کیا نسیم شاہ نے چار گیندوں پر چودہ فیصلہ کن رنز بنائے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا بولنگ نہیں بیٹنگ میں بھی ہیرو نسیم شاہ نے آخری نمبر پر آ کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا میچ یادگار رہے گا پاکستان کی جیت پر مختلف شہروں میں جشن آصیف علی کی آٹھ گیندوں پر سولہ رنز کی دلے رانہ ایننگز فرید احمد کی گیند پر کریم جنت کو کیس دے بیٹھے افغان کرکٹر اور آصف کے درمیان تلخی میچ کے بعد دونوں کو ریفری نے طلب کر لیا جرمانے سے متعلق آگاہ کیا آئی سی سی آج جرمانے کا بازابتہ اعلان کرے گا گراؤنڈ میں افغان کھلاڑی شاہینوں سے علج پڑے تو وہیں میچ میں شکست پر سٹیڈیم میں افغانستان کے تماشائیوں نے حلہ بول دیا آخری عور میں نسیم شاہ نے ڈرامائی انداز میں لگتار دو چھکے لگا کر افغانستان کی ممکنہ جیت کو شکست میں بدلا تو افغان شائقین بھی آپے سے باہر ہو گئے اور طفانے بدتمیزی برپا کر دیا افغان تماشائیوں نے پاکستانیوں سے مار پیٹ شروع کر دی اور سٹیڈیم کی کرسیاں اکار پھینکیں امران خان کے خلاف توہین عدالت شو کاؤز نوٹس کی سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دوسرا موقع ملنے کے باوجود امران خان نے خاتون جج کو دھمکی پر معافی نہ مانگی معذرت کے بغیر نیا جواب عدالت میں جمع کرا دیا کہا غیر ارادی طور پر ادا کیے گئے الفاظ پر گہرہ افسوس ہے الفاظ پر پشتاوے کا اظہار کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوگی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بنچ آج سماعت کرے گا جسٹس علی باکر نچفی اور جسٹس انوار الحق پرنو شامل مریم نواز نے موقف اختیار کیا کہ چودری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا چار سال گزر گئے نیب میں کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوا توہین الیکشن کمیشن کے ملزم عمران خان کو ایک اور محلت مل گئی الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرانے کے لیے بارہ ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی شریک ملزم اسد عمر اور فواد چودری سے بھی بارہ ستمبر کو جواب اور دلائل طلب کر لیے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے جواب جمع کرانے کے لیے دو بار محلت مانگ چکی منشر جھیل سے نکلنے والے طاقتور ریلو نے تباہی مچا دی ساتھ یونین کانسلز کے پانچ سو دہات زیرے آب آگئے کئی مقامات پر لوگ پانی میں فس گئے ریلو نے انڈس ہائیوے کو ڈبو دیا دادو لڑکانا کا سیون اور ہیدر آباد سے رابطہ کٹ گیا سیون ٹول پلازا سے رکابٹیں لگا کر سڑک کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا مہینجو دڑوں میں سلاوی ریلو سے بڑی سڑکیں بند لوگ دہری عذیت میں مبتلا پاکستان کو ایف سولہ کا مرمتی سامان ملے گا امریکہ نے پاکستان کو ایف سولہ تیاروں کی مرمت کے لیے سامان دینے کی منظوری دے دی پینٹراغون کا کہنا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پینتالیس کروڑ ڈالر کے معاہدے کی توسیق کر دی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز کی ریاستی دہشتگردی بھارتی فوج نے دو روز میں چار کشمیری نوجوان شہید کر دیے اور ایپل نے جدید ترین فیچرز کا حامل آئی فون فورٹین لانچ کر دیا آئی فون فورٹین پرو میں سب سے اہم تبدیلیاں کیمرہ سسٹم میں ہیں جو سارفین کو قدرے بڑا نظر آئے گا پرو موڈلز کو بارہ میگا پکسلز الٹرا وائد اور ٹیلی فوٹو سینسرز کے ساتھ اٹھالیس میگا پکسل کا وائد انگل کیمرہ ملے گا